بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسروں کے لئے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے قیمتی بات بلا قیمت اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے والی سوچ کو اپنے دل و دماغ سے خرج کر نکال دیں ایسا بیگ مت خرید دیں جو دس ہزار کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو ایسا بیگ خرید دو جو ایک ہزار کا ہو اور نو ہزار روپے اس کے اندر ہو اپنا گھر اجاڑ کے اگر امیر دکھے تو کیا فائدہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے پہترین انسان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو ان دیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی عجر ملے گا اپنے رب پر یقین رکھیں وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گناہ بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں خواہشات کا گوڑا بیلگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تحجد پڑھ رہے تھی دعا کے بعد بیٹا بولا بابا جان سب سو رہی ہیں اور ہم عبادت کر رہی ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر سات سمندر کا پانی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا کترہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی سبحان اللہ یہ دنیا ایک مختصر مدت ہے ہر کسی نے یہاں سے جانا ہے لیکن ہم کیا لے کر جاتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کرنی کیونکہ اس کی فطرت میں وفا نہیں ہے سو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے وفادار بن گئی وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے دنیا کو للکارا اور دنیا یعنی شیطان ان سے خوف زدہ ہوئی خوشغوار زندگی ایک متوازن زندگی سے ہی ممکن ہے رہم دل بنیں لیکن ضلط نہ سہیں دوسروں پر بروسہ کریں لیکن اندہ اعتماد نہیں اپنے حالات سے متمن ہو جائیں لیکن زندگی میں آگے بڑھنا مت چھوڑیں ایک لازمی بات آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی اپنے گناہوں پہ کبھی لوگوں کو گواہ نہیں بناتی یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے بس اسے چھوڑ دیں دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا پڑتا ہے جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تب تک آپ کو بھی سکون نہیں ملتا میٹھے گناہوں کو جانتے ہیں آپ ایسے گناہ جو آپ کو دنیا میں سکون دیں دنیاوی رنگینیوں میں آپ کو مکمل طور پر غرق کر دیں بار بار بھی گناہ کرنے پر آپ کو شرمندگی نہ ہو آپ کو پتا ہو کہ یہ گناہ ہے مگر آپ بے دڑک وہ گناہ کر گزریں انسان جب کوئی گناہ کرے اور اس کی پکڑ نہ ہو مگر وہ یہ سمجھنے کی بچائے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کا راز رکھ کر اسے لوگوں کی نظروں میں گرنے سے بچایا ہے مزید گناہ کرتا رہی اور بینان ادامت کرتا ہی چلا جائے تو پھر اسے وہ گناہ میٹھے لگنے لگ جاتی ہیں گناہوں کی لذت کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے ان میٹھے گناہوں کی بدولت آپ کو دنیا میں جنت کا گمان ہوتا ہے اور اگر دنیا گناہوں کی بدولت جنت لگنے لگ جائے تو سمجھ لیں آپ کے لئے آخرت میں خسارے ہی خسارے ہیں خود کو میٹھے گناہوں کی لذت اور عادت سے بچائیں دنیاوی سکون کو گناہوں میں نہیں اپنے اللہ کے ذکر میں تلاش کریں سکون کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں ڈھونڈیں گناہ ہو گیا تو خیر ہے ہو جائے مگر اس یقین کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کریں گے کیونکہ آپ کا اللہ بہت ہی مہربان اور بے حد رحیم ہے لاکھ دفع بھی گناہ کر کے اس کے سامنے جائیں تو وہ آپ کو معاف کرتا ہے بشرت یہ آپ سچی توبہ کریں کیونکہ میٹھے گناہوں سے ایک ندامت کا احساس اور آنسو ہی کافی ہے کیونکہ آپ کا پروردگار تو رحمت کی صفات سے مالا مال ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا تو اب اس گھنٹوں میں کتنا وقت ہم اپنی نمازوں پر لگاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ اور باقی 23 گھنٹے دنیا کے کاموں کے لیے ہم نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ پھر وہ ہی کام کر سکیں ایک مشینی انداز میں بے دیانی میں نماز کے الفاظ بول کر اٹھ کھڑے ہوتی ہیں کیونکہ نماز میں بھی ہمارا ذہن دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے کہ آج کیا پکانا ہے کل کے فنکشن پہ کیا پہننا ہے نماز کے بعد کتنی دیر ہم جائے نماز پر بیٹھتی ہیں کتنی دیر دعا پر لگاتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی باگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ہم نے اس دنیا کو اللہ سے پہلے رکھ لیا ہے اس لیے ہماری زندگی میں بے سکونی ہے رک جائیں اس دنیا کے کاموں کے پیچھے اتنا مت باگیں کہ جس مقصد سے یہاں آئیں ہیں وہی بول بیٹھیں اپنی نماز کو وقت دیں نماز کے بعد دعاوں میں دل لگائیں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں پہلے اللہ تعالیٰ کو رازی کریں دنیا خود ہی آپ کی مٹھی میں ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان